ہیلو فرینز آج ہم آلو گوبی کی سبزی بنا رہے ہیں اور یہ سبزی ہم کھلے میں نہیں پین میں نہیں بلکہ ککر میں پانچ منٹ کے اندر آپ کو بنا کر دکھا دے ہیں ککر میں جو سبزی بنتی ہے آلو گوبی کی بہت ہی بڑیہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کھلی کھلی سی گوبی ہے اور نہ ہی یہ اوور کک ہوئی ہے کہ ککر میں لوگ بناتے ہوئے ڈڑتے ہیں کہ ککر میں بنائیں گے تو گوبی بہت زیادہ گل جائے گا یا اس میں مزہ نہیں رہے گا کوئی ٹیسٹ نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گوبی کا ایک ایک پھول الگ نظر آ رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ککر میں صرف پانچ منٹ کے اندر کیسے بنانا ہے ہم نے ایک گوبی کا میڈیم سائز پھول لے لیا ہے اس کو اچھے سے دیکھیں اس کو الگ کر لیا ہے آلو کٹ لی ہیں دو پانی میں گرم پانی میں ڈھوو دیا ہے تھوڑی سی ادھرک کو باری باری کٹ لیا ہے آدھا پیاز میڈیم سائز سلائز کر لیا ہے تھوڑا سے لیسن کٹ ہے ایک ہری میڈ چاہے ایک بڑا چمچ ہم مستر آئیل لے کا کوکر میں ڈال دیں گے اور اس سے گرم ہونے دیں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا دھوہ نکلنے لگے گا تب ہم آدھا پیاز اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا ہمیں بلکل لائٹ سا براون کرنا ہے اسے ڈاگ بلکل نہیں کرنا ہے لیسن بھی ڈال دیا درگ بھی ڈال دی تو دیکھیں بیاز کا بس ایسا ہی کلر ہمیں رکھنا ہے اور یہاں پر ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ہری میڈ جو ایک ہم نے لی تھی وہ ڈال دی ہے ثابت اور ہم ایک چھوٹا چمچ زیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں اور ذرا اچھے سے کریکل ہونے دیں گے زیرے کو تو آپ ہری میڈ کی قانٹیٹی گھٹا بڑا سکتے ہیں تو میں یہاں پر ساری چیزیں بھوننے کے بعد تھوڑی سی ہنگ ڈال دوں گی پانچ سے چھے پنچ کے قریب اور پھر اس کے بعد جو میں نے گوبی گرم پانی میں آلو کے ساتھ بھگو کر رکھا تھا وہ اس ٹرین کر کر ڈال دوں گی گوبی کو گرم پانی سے ہی دھوئیے گا اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ اچھے سے گرم پانی میں نکل جاتے ہیں اور یہاں پر ہم اچھے سے فرائی کریں گے سبزی کو اپنی ٹھوڑی دیر کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا سبزی فرائی ہو رہی ہے اس میں ٹائم بچ جاتا ہے کوکر میں بنانے میں آپ کو کھولے میں بنانے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے یہاں پر ہم آدھا چھوٹے چمچ کے قریب ہلدی پاودر اور تھوڑی سی ریڈ چلی ڈالیں گے پاودر ڈال دیجئے گا یا کٹی ہوئی اور آدھا چھوٹے چمچ دھانیا پاودر ڈال دیں گے نمک ڈال دیا ہے میں نے بیچ میں اور اس کے بعد بھوننے کے بعد تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے لگ بگ آدھا یا ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا گوبی کی کونٹیٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کو پانی نظر آ رہا ہوگا میں نے کتنا ڈالا ہے یہاں پر پانی کے ساتھ اچھے سے ملا کر پریشر ککر کا لیڈ لگا کر دیکھیں ہم نے تین سے چار ویسل پکانے کے بعد بس گیس کا فلیم برن کر دیا اور جب ہم نے اس کو چیک کیا تو ہماری سبزی بالکل تیار نکلی اگر ہلکا سب موائس رہے یا اس میں پانی رہے تو آپ اسے ڈھککن ہٹا کر ڈرائے کر لیجے گا لیکن تین ویسل سے زیادہ نہیں پکائیے گا تو دیکھیں کہ نہیں بڑیا کھلے کھلی سبزی بنی ہے پوری سے پراتھی سے روٹی سے چاول سے خاص کر عورت کی کھچڑی سے آج کل جانوں میں اس کا بہت اچھا جھوڑ ہے آپ لوگ اس ریسپی سے بنائیے گا اور کوکر میں بنا کر دیکھئے گا ایک بار ٹیس میں بھی ڈیفرنس آئے گا تو میں نے تھوڑی سی کٹی ہوئی ادرک اس کو پر ڈال دی ہے اگر آپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے ادرک اوپر سے گانش کرنا بھی اوپشنل ہے لیکن اچھی لگتی ہے اور حازم بھی ہو جاتی ہے ہماری سبزی کو بھی آلو کی تو ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے موسیقی